بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورة الكافرون سورة کافرون یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر جو مسٹیک ہوتی ہیں عام طور پر اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو اس صورت کو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون کافرون سب سے پہلے لفظ ہے قل قل کا قوف ہے جس کے بردو نقطے ہوتے ہیں پہلا حرف ہے اور اس کو ہمیشہ موٹا بڑا جاتا ہے اگر آپ اس کو باریک کر دیں تو یہ دوسرا قل بن جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کھائیے اور اس قل کا مطلب ہوتا ہے اب کہہ دیجئے تو اس لئے اس کو مو بھر کے موٹا کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے آپ نے اس قوف کو ہر صورت میں موٹا کرنا ہے قل لیکن کوشش کرنے ساتھ لام نہ موٹا ہو جائے بعض وقت ایسے ہوتا ہے قوف کو موٹا کرنے کی چکر میں لام بھی موٹا ہو جاتا ہے اور آواز کیسے ہو جاتی ہے قل ایسے قل موٹی ہو جاتی ہے لام بھی موٹا ہو جاتا ہے تو لام باریک ہے قوف موٹا قل قل یا ایو یہاں پہ ایو میں یا ہے اس کی اوپر تشدید ہے تو شد والا حرف مضبوطی سے پڑنا ہے آپ نے ایو 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 یہ سے نہیں ہے ایو ہونٹ آپ کے پوری طرح گول ہو جائیں پیش کی ادائیگی میں یا ایوہ الكافرون کاف کی پر کھڑا زبر ہے کہ سہ لمبا کریں گی فازر فی ہوتا ہے فازر فے نہیں ہوتا بعض لوگ کافے فے کر دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے کافی کافی رون قل یا ایوہ الكافرون لَا اعبودو مَن تَعْبُدُون لَم جو پہلا لفظ ہے اس کے اوپر آپ نے مد کرنی ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے مد جائز بھی کہا جاتا ہے چھوڑا سے اس کو لمبا کر کے لَا آگے کیا ہے جی اعبودو یا حمزہ اور عین اکٹھے ہوگئے حمزہ زبر عین اع اب اس کو ایک تو جھٹکے سے نہیں پڑنا آپ نے اور بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں اعبودو آبودو آبودو یہ درست نہیں ہے بلکہ عین کا ساؤنڈ واضح ہورا چاہیے لَا اعبودو اعبودو اور یہ غلطی ہوتی ہے آبودو آبودو پڑھ دیے جاتا ہے یہ درست نہیں ہے اعبودو لَا اعبودو مَا تَعْبُدُون پھر اس کو سن لیجئے گا لَا اعبودو مَا تَعْبُدُون آگے دی نیکسٹ آیت ہے وَلَا اَلْتُم وَلَا کے پر بھی وہی مد ہے مد منفصل لمبا سوڑا کر کے وَلَا آگے ہے اَلْتُم یہاں نون ساکن ہے یعنی نون کے پر جزم ہے اور آگے تار یہ تو یہاں اخفہ کرنا ہے اَلْتُم اَلْتُم وَلَا اَلْتُم عَابِدُون عَابِدُون مَا اَعْبُد آخر میں دال کو ہلانا ہے دال حروف قلقلہ میں سے یعنی ایسا حرف ہے ان حروف میں سے ہے جن کے اوپر جب جزم آتی ہے تو ان کو ہلائے جاتا ہے تو یہاں دیکھئے گئے وقف کریں گے تو یہ پیش نہیں رہے گی بلکہ یہاں پر جزم آ جائے گی تو ہم کیسے پڑھیں گے اَعْبُد مَا اَعْبُد پھر اس آیت کو سن لی دیگا وَلَا اَلْتُم عَابِدُون مَا اَعْبُد اور نیکس آیت وَلَا اَنَ اب یہاں دیکھئے گا اَنَا یہ قائدے میں بھی اپنے پڑھا ہوگا نورانی قائدے میں بھی لفظ لکھا ہوا آتے ہیں اور ساتھ لکھا ہوتا ہے پڑھا نون تو اس میں جو علف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صرف حمزہ زبرآن نون زبرنا آنا لمبا نہیں کریں گے وَلَا اَنَ عَابِدُم مَا عَابَتُم پھر دیکھئے گا یہاں تنوین یہاں میم مشدد ہے تو یہاں بھی غنہ کریں گے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے وَلَا اَنَ عَابِدُم ایسے داکھ میں آواز دیکھی جانی ہے جب دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے عَابِدُم مَا عَابَتُم عَابَتُم اسے عام طور پر لوگ عَابَتُم پڑھ دیتے ہیں تو عائن کا خیال کریں نیکسٹ آئے جی وَلَا اَنَ تم یہاں پہ بھی وہی اصول ہے جو پہلی آیات میں ہے یعنی مد ہے اور آگی اخفہ ہے عَابِدُم عَابِدُم مَا اَعْبُد آخر میں وہی دال کو بھی ہلانا ہے اَعْبُد اور لاسٹ آئے تھے جی لَكُم دِينُكُم وَلِيَ دِين وَلِي بعض لوگ پڑھتے تھے وَلَيَ یَدِين وَلِي نہیں ہے وَلِي تو پنجابی میں نہیں ہے بلکہ عربیک میں پڑھنا ہے جی لَكُم دِينُكُم وَلِي یَدِين وَلِي یَدِين اس صورت کو ایک دفعہ آپ مکمل سن لیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا أَعْبِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا أَعْبُدُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اللہ حرم العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ